اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم ایک نئی ٹکنالوجی آپ کو متعارف کرواتے ہیں اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ تو ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں انجینئر آسم فہید اسلام علیکم آسم بہت شکریہ دوبارہ ہمیں ٹائم دینے کا ذرا یہ بتائیں اور بلکل سادہ الفاظ میں کہ عام لوگ بھی یہ سمجھ سکے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں جو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اس میں شاید سب سے کمپلیکس چیز اور سب سے یوسفل چیز جس نے انسان کو انسان بنایا وہ ہمارا دماغ ہے اور اگر سے میں دوسری طرح سے کہوں تو وہ ہے ہماری انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کی کچھ صلاحیتوں کو جس حد تک پوسیبل ہیں انہیں ہم کسی طریقے سے مشین کے اندر لیں اور اسے سمیلیٹ کر سکیں اپنے دماغ سے باہر یہ ایک آسان کام نہیں ہے اس کے لیے کافی میند کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے اوپر آج کل ساری دنیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ اس سے ہم اپنی جو پوری دنیا میں انٹیلیجنس موجود ہے جو ابھی صرف انسانوں میں یہ زیادہ تھا اس سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں آج کل اور ہم کا مطلب ہے ساری انسانیت کہ انہیں مشینوں تک بھی لے کے جا سکتے ہیں یعنی ہماری اپنی جو انٹیلیجنس ہے ہم اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں تو مشین تو یہ جب بھی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے تو ساتھ مشین لرننگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اکٹھا جو ہمیشہ ہے ان کا نام لینا اس کی کیا وجہ ہے کیا اس کے اندر کیا حکمت ہے ہاں جو دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو آپ نے سنجھے جیسے میٹھ میں پریزنٹ کر سکے ہیں ہم کہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں تو ہم یوں سوچتے ہیں اس کو میٹھ میں یا ایکویشن میں یا اگر میں سائنٹیفیک لائنگوز میں کہوں تو الگوریزم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیکن پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں الگوریزم کو کسی مقصد کے لیے استعمال بھی کر سکیں جس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم انہیں کسی مشین کے مینلی کسی کمپیوٹر کے اندر پروگرام کر سکیں تاکہ وہ پٹیکلر کمپیوٹر انسان کی طرح سوچنا شروع کر دے اور انسان کی طرح انٹیلیجنس بن جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ انسان کی ذہنی صلاحیت کو میٹھمیٹکس میں کنورٹ کریں اور مشین لرننگی ہے کہ اسے ایک مشین کے اندر ٹرانسفر کر دیں تاکہ وہ مشین انسان کی طرح سوچنا شروع کر دے اور انسان کی طرح جس حد تک پوسیبل ہے انٹیلیجنس بن جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جیسے یہ کمپیوٹرز ہیں جتنے سافٹ ویر ہیں کیا ان کے اندر بھی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہو رہی ہے جی بالکل ہو رہی ہے اور میں ایسی طرف آ رہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو جس حد تک ممکن ہے کمپیوٹر کے اندر لے کے آسکیں لیکن ایکشی انسان کا ذہن بہت بڑا ہے اور ہم ابھی تک انسان کی ذہنی صلاحیت کے ایک بہت ہی چھوٹے پیس کو مشین سے کلے کے جا سکیں ان چھوٹے چھوٹے پیسز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں سپیسیفک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے مثال کے طور پر جو چیز آج کل سوفیر میں آویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ ورڈ میں بول کے ڈیکٹیٹ کر سکتے ہیں آپ بولیں اور ورڈ خود ہی اسے ٹیکس میں کنورٹ کر لیں ورڈ کا مطلب ہے میکرسوف ورڈ جیسے جیسے آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھوڑ وہ سوفیر آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا شروع کرتا ہے اور اوور ٹائم وہ کم غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے لیکن اور مشین کو ہم نے سکھا دی تو یہ مشین لرننگ ہے آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیکن یہ پھر بھی نیرو ہے نیرو کا مطلب ہے کہ وہ کمپیوٹر وہ پرٹیکلر سوفیر صرف میری لینگویج کو ورڈ میں کنورٹ کر سکتا ہے اگر میں اسے کہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ چائے کیسے بناتے ہیں تو مجھے یقین نہیں بتا سکتا لیکن میں ایک اور مشین بنا سکتا ہوں جس کے اندر میں یہ انٹیلیجنس ڈال دوں کہ اگر میں تم سے پوچھوں کہ چائے کیسے بناتے ہیں تو مجھے وہ بھی بتا دو اور یہ پوچھوں کہ کافی کیسے بناتے ہیں تو وہ بھی بنا دو یہ ایک اور نیرو ڈومین آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ آج کل ایویل بل ہے اور مختلف سوفیرز کو یوز کر رہے ہیں مختلف مشین جیسے اعمال کر رہی ہیں جس صرف ہم آئی سائے سے جا رہے ہیں بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں اور اگر آپ نے ٹیکسی کے طور پر بلانا ہے تو آپ کال کریں تو جو گاڑی آئے گی وہ اس کے اندر ڈرائیور نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ کو آپ نے جہاں جانا ہے وہاں آپ کو پنچھائے گی تو یہ سارا کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جی بالکل اس میں دونوں میں کہوں گا فیزز استعمال ہوئے ہیں پہلا فیز یہ تھا کہ دیکھیں کہ انسان کیسے گاڑی چلاتے ہیں پس انٹیلیجنس کو آپ سمجھیں اور الگریمز میں ڈیفائن کر لیں پھر دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ چلنجی ہمیں پتا چل گیا کہ انسان کیسے یہ جسین میکنگ کرتے ہیں پھر وہ سارا نالج لیں اور گاڑی کے اندر ڈال دیں اب گاڑی کے اندر بھی بہت سارے کمپیوٹر چل رہے ہوتے ہیں سپیشٹی ایسی کارز میں جنگا آپ نے ذکر کیا اور ان کمپیوٹر پر سوفٹر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ سوفٹر ہماری اس آرٹیفشل انٹیلیجنس کو مشینز کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں ایون دو گاڑی چلانا کافی مشل کام ہے اور اس میں مشین لرننگ کی کافی فیرلی وائیڈ ٹائپ آف انٹیلیجنسیز ہوتی ہے لیکن اسے پھر بھی دماغ کے مقابلے میں ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ فیرلی نیرو آرٹیفشل انٹیلیجنس تھوڑا سا مختلف ٹیکنالوجی سے ہٹ کے کوئیسٹن ہو جائے گا کہ آفٹر آل اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا دنیا کے اندر اتنے انسان ہیں وہ مطلب اللہ تعالی نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنانے کا کس وجہ سے ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ سوچتا ہے اور اس کے اندر انٹیلیجنس موجود ہے اور یہ جو ہم مشینوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور ایکشیل یہ کافی کامپلیکس سوال ہے اور اس کی مختلف جہتیں ہیں لیکن میں اسے دو طرح سے ٹیکل کروں گا پہلا تو دیکھیں یہ ہے کہ مشینز کو ایک دفعہ جب آپ کوئی چیز سکھا دیں گے تو وہ ہر دفعہ ایکزیکٹلی ویسی چلیں گی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سٹینڈڈائیزیشن لے کے آنا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے میں تو آپ انسانوں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے میرا کہ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہنا کیا یہ درست ہے کیونکہ انٹیلیجنس نہیں آئی ہے کیونکہ وہ تو جس طریقے سے ہم نے اس کو پروگرام کر دیا وہ اسی طرح سینس کرتا ہے سینسر ہے اس کے اندر اور وہ اسی طرح بہیو جو نہ کرنا شروع کرتا ہے اپنی اس کی جو نہ وہ کوئی انٹیلیجنس جو نہ موجود نہیں ہے آپ کی یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے اور یہ ایک بڑا ٹاپک ہے اور کافی لوگ اس پر بحث کرتے ہیں اور ایکشلی یہ والی ڈسکشن سینس سے نکل کے اورمس فیلوسفی میں آ جاتی ہے کہ ہم انٹیلیجنس کس کو کہیں اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ٹکنالوجی سے تھوڑا سا ہٹ کے جو نہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں بلکل اچھا اور کس طریقے سے اس میں جو نہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں استعمال ہو رہی ہے عام طور پر جو جنرل ایکشلی اگر آپ نوٹ کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وہی نیرو ڈومینز اب ہمارے اکثر مشینز میں استعمال ہونا شروع ہو گئے سیل فون کی اگزامپل ایک بڑی آسان اگزامپل ہے آپ سیل فون جب یوز کرتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اگر آپ گوگل میپس یوز کرتے ہیں اگر آپ کالینڈری یوز کرتے ہیں تو کچھ دیر یوز کرنے کے بعد ان سوفر کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ آپ تو اس جگہ پہ زیادہ جاتے ہیں صبح صبح آپ آفس جا رہے ہیں تو میرا گوگل مجھے کہتا ہے کہ آپ کے آفس جانے کا وقت ہو گیا اور آج اگر آپ یہ رستہ لیں تو وہاں پہ کم ٹرافیک ہے وہاں سے آپ جلدی پہنچ جائیں گے اب میں نے نہیں پوچھا تھا اس سے نہ گوگل نے خاص طور پہ میرے لیے اس کو ڈیفائن کیا تھا گوگل نے کہا کہ جو تمہارا یوزر ہے اس کو دیکھو اور اس کی عادتوں کو دیکھو اور پھر آٹومیکلی اس کو اچھے مشکلے دو یہ ساری کساری آرٹیفشن انٹیلیزنس ہے بلٹ انٹو مشین ڈرننگ اور گوگل جیسے بڑی کمپنی آفورس ہم بہت دید ہیں لیکن اگر آپ چھوٹے لیول پہ بھی دیکھیں آج کل جو نئے ایون ریفریجریٹرز آ رہے ہیں یا جو واشنگ مشینز آ رہی ہیں واشنگ مشین کا ذکر کر لیتے ہیں اس میں یہ ہو سکتے آپ کہیں کہ گیلے کپڑے ڈالنگ اس کے اندر اور کہیں کہ آن ہو جاؤ اور خود ہی بند ہو جانا جب کپڑے خوشک ہو جائیں تو مشین خود ہی سنس کرتی ہے اور سے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کپڑے زیادہ گیلیں اس میں تھوڑے زیادہ چلوں گی اور جب وہ خود ہی سنس کرتی ہے کہ کپڑے خوشک ہو گئیں تو خود ہی بند ہو جاتی ہے یہ آرٹیفشن انٹیلیجنس کی ہے لیکن اتنی نیرو ہے اور ہم اس قسم کی چیزوں کو اتنا نارملی ایکسپیکٹ کرنے لگے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے اس چیز کا لیکن یہ آرٹیفشن انٹیلیجنس کی بہت بیسک اور سمپل فارمز ہیں اچھا ایک ایمپورٹنٹ کوئیسن یہ ہے کہ اگین مجھے لگتا ہے کہ میٹریز کے اندر خاص طور پر سعودی عربیہ کے اندر ڈیولیپمنٹ جو ہے نا وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے میں کوئکلی بتاؤں تاکہ ہم ٹیکنالوجیز پہ رہے ہیں کہ انرجی کے ذرائع جو ہیں تیل کے علاوہ اور اس سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور سارے کنٹریز ساری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ نئے نئے ذرائع جو ہیں وہ انرجی کے دریافت کیا جائیں اور دوبارہ ڈیولیپمنٹ جو نہ ہونا اشتر ہو گئی ہے تو ہمارے جو پاکستان کے اندر جو ینگ جنریشن ہے ان کو کس طریقے سے خاص طرح پہ یہ ٹیکنالوجی مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھنی چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں بھی کچھ ڈیولپ کر سکیں اور پھر باہر جب دوسرے ملکوں میں جائیں تو وہ نالیج ورکرز ہوں ان کی ویلیو ہو اور ان کو زیادہ جو ہے نا وہ جو نہ وہ ملیں تو ان کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے یہ ذرا آپ کرتا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے اس کے بھی میں دو سمجھواب دوں گا ہم نے پہلے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا اور پھر مشین لرننگ کا ذکر کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے آپ انسان کے بہیور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے پھر کسی ایک الگوریتم میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے جو چیز چاہیے آپ کو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ اسینچلی ایک میتھ کا پرابلم ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان نے کیسے کام کیا اور میں میتھ کہہ رہا ہوں لیکن میتھ کا مطلب سٹیٹس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ مزید دیتل میں جائیں تو ڈیٹا انیلیٹکس بھی ہو سکتا ہے آپ نے بیگ ڈیٹا کا نام سنا ہوگا بیگ ڈیٹا انیلیٹکس ہو سکتا ہے ساری فر انٹرپشن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ینگ لڑکے ہمارے جیسے کہ نائنس تین یا میٹرک میں ہیں ایک کلاس میں ہیں وہ اس فیلڈ میں جائیں ٹیکنالوجیز کی فیلڈ میں تو ان کو کس قسم کے سبجیکٹس پڑھنے شروع کرنا چاہیے یہاں سے ذرا سٹارٹ کریں ٹھیک ہے جی میٹھ سے شروع کریں سٹیٹس کی طرف تو جو کریں اگر آپ کا سکول کالج یہ سبجیکٹ آفر کرتا ہے تو ڈیٹا انیلیٹکس کی طرف ضرور جائیں اور اگر ڈیٹا انیلیٹکس آفر نہیں کرتا تو سٹیٹس کی ہی مزید ہائر لیول ٹاپکس کے اندر جائیں یہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے تیار کرے گی اگر آپ مشین لرننگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی اچھی سٹرانگ لینگویج کمپیوٹر لینگویج دیکھیں آج کل جو دو زیادہ کومن لینگویجز ہیں وہ پائیتھان اور آر ہیں انہیں ضرور دیکھیں اس میں اپنی سکل سے بڑھائیں ڈیٹا انیلیٹکس کا جہاں پہ بھی آپ کو کچھ بھی نظر آتا ہے اس میں اپنی انفرمیشن اور اپنا سکل بڑھائیں یہ چیزیں آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اور پھر مشین لرننگ سے آگے جیسے میں نے بات کی تھی جنرل مشین انٹیلیجنس کی طرف کے جانا شروع آسم آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین یہ ہمارا ٹیکنالوجی کے بارے میں ایک اور پروگرام تھا اور سٹوڈنس کو چاہیے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی طرف جانے کے لیے جیسے آسم نے بتایا ہے وہ سبجیکٹ سیلیکٹ کریں اور اس میں کام کریں سکوپ بہت ہے اور یہ دنیا جو ہے یہ ٹیکنالوجیز کی دنیا جنب بن رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں اور اپنا فیوچر پاکستان کا فیوچر بہتر سے بہتر بنائے اور پھر آخر میں میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر اب ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیوز کی انٹیمیشن آپ کو وقت پہ ملتی رہے آج کے لیے اتنا ہی خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دو ہیں